بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکو ویورز میں امتحاصی حال آپ دیکھتے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریال اسٹیٹ امید کرتا ہوں سال تو اس خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے سپیشل سلام میرا ورسیز پاکستانیوں کو اور محضرت کے بیج میں اپڈیٹ نہیں دے رہے رمضان شریف میں تھوڑا سا مسروفیات کے بحث بھی نہیں دے پارا ادروائز میں نے پریزم کے اوپر ویڈیو دی ہے فائلز کی اپڈیٹ اور ویکلی اپڈیٹ مس ہوگی تھی میں نے کہا آج چروہ فائلز کی اپڈیٹ دیتے دیتے ہیں کیونکہ فائلز کے اوپر کافی تیزی ہے مارکٹ کے اندر ریٹ تو علیہ دا چپٹر ایک ہے لیکن مارکٹ کے اندر جو فیس سیون کا ہے فیس سیون میں بہت تیزی نظر آئی ہے یعنی کہ آپ لیے کہنے کے محابی کو تقریباً پانچ لاکھ روپے سے سات لاکھ روپے اس کے اندر چلا گیا پانچ مرلہ کے اندر اسی طرح سات مرلہ ہے یا ایک کنال کے زیادہ تیزی جو ہے وہ پانچ مرلہ میں اور سات مرلہ میں رہی ہے اسی طرح نائن پریزم کے اندر جو کافی دیوں سے خاموش تا ریٹ وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوئے اور وہ بھی تقریباً کچھ چھے لاکھ پانچ چھے لاکھ روپے اس میں بھی چلا گیا تو فائلز کے اندر یہ ایکٹیوٹی کوئٹا نیچے آگیا تھا کوئٹا کی فائلز بھی ابھی کافی بہتر ہو گئی ہیں اور ون فیفٹین اور سیونٹین اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ابھی کچھ کہتے ہیں لوگ ابھی کچھ دیمانڈ اور ان کے ٹانزیکشن میں بڑا فرق ہوتا ہے میز کہ اگر ہم فائل پریزم کی بات کرتے ہیں ٹین کی بات کرتے ہیں تیرہ کی بات کرتے ہیں تو ایک سمود چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر آپ نون ہوتا ہے لیکن کوئٹا کے اندر یہ معاملات ہیں کہ آپ کے پاس فائل ان کسی کے پاس ہے وہ اپنی دیمانڈ کرے گا پرچیزر کے پاس اپنا ریٹ تو پراپر چینل وہ اس کو ٹریڈ نہیں ہوتی جس کا لگا دا ہے کہ جو بھی لگا جائے اس کو بینیفٹ ہو جاتا ہے یا کسی کو آپ یہ کہنے کہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا لیکن ہم اگر لاہور کی مارکیٹ کو دیکھتے ہیں کنٹینیو تو لاہور کی مارکیٹ میں نائن پریزم اور فیس سیون نے کافی اکیوٹی اور ٹین کو بھی اگر ڈسکس کریں تو ٹین کے اندر بھی ریٹ اوپر ہی گئے یعنی کہ پچھلی ویک میں جب آپ لیٹ دی تھی آپ کو وان ٹوینٹی سیچ کی دی تھی ابھی وان ٹوینٹی سیون فٹی کا ریٹ ہے جو ایفیڈیوٹ کا ہے وان ٹوینٹی فور کا ایلوکیشن کا ریٹ ہے فائی ملہ تقریباً کوئی سے فیفٹی سیون فٹی ایٹ کی بریکٹ میں ٹین ملہ کوئی ایٹی کی بریکٹ میں چلا گیا ہے اور ایفیڈیوٹ ایلوکیشن لاکھ روپے اس کے نیچے ہے کیونکہ ایفیڈیوٹ زیادہ لوگ پرچیس کر رہے ہیں کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے کہ اس میں ٹیکس نہیں لگتا بریکٹلی آپ کے فسٹ لٹی ہوتے ہیں اور آپ کے نام پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے ہم نے بات بیسک کرنی ہے کہ یہ تو اپ ڈیٹ فائیلز کی میں دیتا رہتا ہوں ساتھ میں آپ لوگوں کو ریٹ بتا دیتا ہوں بہاول پورے ملتان ہے گجرہ والا میں یہ فائیلز بھی چال رہی ہیں لیکن ہمارا مقصد جو ہوتا ہے بیسک بتانے کا میرا جو مقصد ہے وہ فیس ٹین کو ٹین کے اوپر میں اس لیے زیادہ کام کرتا ہوں کہ ٹین میں آپ کو فیوچر میں بہت زیادہ بہتری نظر آئے گی مہنے کہ وہاں پہ آپ کو پرافٹ بہت زیادہ آئے اگر آپ ایکزمپل دیتی میں نے پریزم کے ساتھ بھی کمپیر کیا سیون اور پریزم کے ساتھ بھی کمپیر کیا ایٹ کے ساتھ بھی تو جہاں سے بھی آپ کریں گے کیونکہ ہم پاس اگر دوزار ہم دیکھتے ہیں دوزار سات آٹھ سے دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کو اگر پلانس کی فیس سکس کو دیکھ لیں سیون کو دیکھ لیں ایٹ کو نائن کو تو اس کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ساہ باتیس چونتیس لاکھ میں باتیس لاکھ پہ بلکہ اس سے بھی نیچے سیون کی کلوز ہوئی تھی پیز اب وہاں پہ ساڑھے تین کروڑ پونے چار کروڑ کا ریٹ ہے چار کروڑ کا بھی فیس ایچ میں ہم نے بہترین پلال جو فورٹی فائی کے سیل کی ہیں فائل اس کے نیچے تھے اسی طرح فیس ایٹ میں دیکھ لیں وہاں پہ بھی پلالٹس اور فائل میں کتنا گئے پہ دیکھنا ہم نے پاسک کو یہ ہوتا ہے کہ آیا جو فائل ٹریڈ ہو رہی ہے اس کا پلالٹ کتنی ورث کا ہو چکا ہے اگر ہم تینوں فیزوں کو دیکھیں چوتھے کو نائن پریزم کو بھی کمپیئر کریں تو ساٹھ لاکھ پہ بیلٹنگ ہوئی تھی بلکہ نائن پہ بیلٹنگ ہوئی تھی نائن پریزم کے اندر اب وہاں پہ جو ہے آپ یہ کہلیں سوہ تین سوہ تین کا ساڑھے تین کا ٹاپ کٹیگری کا پلالٹ ہے لو کٹیگری جو ہے وہ مل جاتی ہمیں دو کروڑ سے ملنا شروع ہو جاتی آیا ساٹھ لاکھ والا پلالٹ فائل جو یہاں تک پہنچ گئی ہے تو ٹین کے اندر کیونکہ ڈریکٹلی ریٹ زیادہ ہے زیادہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی بیس کے حساب سے ایدر وائز ڈالرز کی ریٹ ہیں مقلف ریٹس بڑھتے بڑھتے اور حالات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں ٹائم بھی گزر چکا ہوتا ہے تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ٹین کے اندر کیا سورطال بنتی ہے میں یہ اسیسمنٹ دیتا ہوں جس طرح پریزم میں دیتی ہے آپ کو ایک جرنل اسیسمنٹ کہ نائن پریزم میں جب پوزیشن آئے گا تین کروڑ کا پلالٹ ہوگا الحمدللہ جو جن بلوکس کے اندر پوزیشن آیا ہے وہاں پہ تین کروڑ کا ریٹ ہے بلکہ پلس میں اور نان پوزیشن اے بلوک ہے پی بلوک ہے وہاں پہ بھی تین کروڑ پلس میں بڑے روڑ کے اوپر آلموس تین کروڑ پلس کا ریٹ ہے کسی بھی بلوک کو لے لیں یعنی کہ ریٹ بوٹم ٹاپ کا ہم نے ایڈیا لگانا ہوتا ہے ریٹ ادھر پہنچ گیا اسی طرح ٹین کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹین میں بھی آپ کو ریٹ جو ہے جب اس کی بیلٹنگ ہو جائے گی تو بیلٹنگ کے ٹین پر یہ پلالٹ تقریباً پونے تین اڈھائی کروڑ پر ایک پر بیلٹنگ ہوگی یہ فائلز جو ہے یہ سوہ دو اڈھائی کی بریکٹ میں جائے گی تو بیلٹنگ ہوگی یعنی کہ دو ہزار تیس تک میں سمجھتا ہوں دو ہزار تیس کے اندر اگر بیلٹنگ ہوتی ہے تو یہ ریٹ بھی وہاں پہ پہنچ جائے گا دو کروڑ پلس کا ریٹ ہوگا تو آج آپ کو ہنڈر پرسینٹ پرافٹ فائل کے اوپر جب بیلٹنگ تک آپ جائیں گے اگر بیلٹنگ کے بعد آپ ویٹ کرتے ہیں ڈیویلمنٹ کا اور ڈیویلمنٹ کے بعد پرسینٹ کا ویٹ کرتے ہیں تو یہ سارا پرسینٹ تقریباً دو ہزار اٹھائیس تک کمپلیٹ ہو سکتا ہے جن کے تیس سے پہلے پہلے یہ آپ کو پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور دو ہزار بائی آٹھ سال کے اندر آپ کو جن کے چار کروڑ پر پرافٹ آ سکتا ہے جن کے پانچ کروڑ پہ کا ریٹ ہوگا سوہ پانچ ساٹھے پانچ کا ریٹ ہوگا جب پرسینٹ آئے گا فیس ٹین کے اندر کیونکہ ٹین کی جو روڈ نیٹ فارک کے وہ بھی بہترین ہوگا اس کی اپروچ بڑی بہترین ہے وہاں پہ ہائی ریز بیلڈنگ بنے گی اور ہو سکتا ہے وہاں پہ پرسینٹ اگر دیتے ہیں تو وہاں پہ ریزیننشل بھی وہاں پہ ٹپل سٹوری علاو ہو جائے کیونکہ الہات کے حساب سے آساس آگے ہم جا رہے ہیں تو جگہ کم ہوتی جا رہی ہے تو بیلڈنگز کو اوپر ہی لے کے جانا پڑے گا اور دوسرا جو ٹرینڈ ابھی فیس سکس سی سی اے میں دیا ہے سکس سی سی اے تھری جو بنا رہے ہیں چاکدیرہ کے پاس گالف کے پاس اس کو فیس سکس میں کنورڈ کیا انہوں نے فیس سیون کا گاؤں تھا ریزیننشل اس کے پلوٹ سیون کے ہیں اور کمرشل جو ہے وہاں پہ پانچ مرلے کا پلوٹ ہے آٹھ مرلے کا پلوٹ ہے سولہ مرلے کا بتیس مرلے کا بڑی کٹیگری انہوں نے دیئے کیونکہ وہ لینڈ بھی کافی مہنگی ہے وہ بھی مرلے پاس پلوٹ آویلیبل ہے بوکنگ کے اوپر ڈریکٹلی ڈی ایچے سے آپ کو انٹرمیشن ملے گا تو اس کے اوپر بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ دیا ڈی ایچے نے وہاں پہ آپ فلور وائز بھی سیل پرچیس کر سکتے ہیں کمرشل کی تو یہی اگر امپلیمٹ کرتے ہیں آگے جا کے ٹرینڈ کے اندر تو اس میں بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں اس کی ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں دوسرا یہ اس کی آفشنز بڑھ جاتی ہیں سیل پرچیس دونوں کے لیے بڑا سوٹے بل ہوتا ہے تو یہ ٹرینڈ اگر فیس ٹینڈ کے اندر سیٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹینڈ میں بہت زبردست بہتری آ جائے گی فیس تیرہ روٹین میں چال رہا ہے جب فیس تیرہ کی لوکیشن ہنڈر پرسینٹ شور ہو جائے گی فیس جینئے نے سارے معاملات جینئے نے پرافٹ اس میں بھی آئے گا لیکن اس کا ٹین فریم نہیں دے سکتے کہ کب آئے گا کیسے آئے گا کتنا پرافٹ آ سکتا ہے تو وہ جیسے لوکیشن ڈیسائیڈ ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ اس کے پر بھی بات کریں گے وہ بھی ایک زبردست اپریشنٹی ہوگی آپ لوگوں کے لیے اگر وہ دیٹری کرمارڈ ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس ہوں گی ان کو کافی پرافٹ آ سکتا ہے اور پرافٹ ہی آئے گا اس سے لیس نہیں جا سکتی لاہور کا پروجیکٹ ہے آپ لوکل سوسائٹیز کے اندر لاہور سوار سیٹی میں دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں اس کے علاوہ مختلف سوسائٹیز ہیں لوکل وہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو ریٹ جو پانچ ملے کا ریٹ چلا گیا وہ چالیس پنتالیس لاکھ سے نیچے نہیں ہے پارک ویو سیٹی دیکھا ہے تو وہاں پہ بھی بھی فورٹی فائی لیٹ کا پانچ ملنا ہے دیکھنا ہے کہ دی ایچ اے لاہور کا پروجیکٹ کوئی بھی ہوگا تو وہ پانچ ملنا پچاس ساٹھ سے نیچے نہیں ہوگا اس وجہ سے ابھی بھی وہ چالیس کی بریکٹ سے نیچے ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی انویسمنٹ کرنا حرج نہیں ہے بارحال زیادہ فاکس ٹین کے اوپر آپ کریں لانگ ٹائم کنال کے اوپر آپ زیادہ توجہ دیں کہ اس میں آپ کو انشاءاللہ کافی پرافٹ آئے گا تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم بنائیں گے فیس سیون کے اوپر آج کے لئے اتنے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ